سو ہی گائز بہت بہت سوگت ہے آپ سبی کا یوٹیک ایجوگیشن کے اس اوفیسیل یوٹیوب چینل پہ آج ہم لوگ کوششن نمبر کریں گے انیس بیس اور اکیس یہ تین کوششن بہت زیادہ مستلی انپورٹنٹ ہے آپ سبی کے لیے کلاس الیونت کی ماتمیٹکس ارلی اگزام نیشن کے لیے یا پھر فورت منتلی اگزام نیشن کے لیے تو ان کو تھوڑا اپنے دماغ میں بیٹھا لینا کیونکہ یہ کوششن آپ کے جو جی نیٹ پہ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج چلیے یوٹی کی ایجوگیشن آپ کو انہی تین کوششن کو بتائے گا اور بہت ہی فوکس لی اتھ کر سرواستوں میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے بہت ہی سرل کوشن ہے کوشن نمبر 21 تھوڑا ہارڈ آپ کو لگ سکتا ہے انیس اور 20 تو ایسی مکھا نیکتی ہے نا ہو جائے گا ختم بلکل تھوڑا 21 میں کوشش کروں ہوں گا کہ آپ کو ہنڈریٹ پرسن سمجھ میں آئے ٹھیک ہے تھوڑا آپ لوگ بھی تھوڑا من لگایا ہے تو آپ کو کوشن نمبر 21 بھی آرام سے سمجھ میں آ جائے گا ہے نا چلیے شروع کرتے ہیں کوشن نمبر 19 سے کہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو بہت گجبتی ہونے والی ہے اور اس کو جاننے کیلئے آگنے والی ویڈیو کون سی ہے ہماری چینل کی نوٹیفیکیشن کو آل پر سٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے کی یوٹی کی ایجوگیشن میں کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور آپ آکے جھٹے سے گیان اپنے اندر لے لیں ٹھیک ہے چلی اس لیٹسٹ ویڈیو کی اور بہت بہت زواگت کرتا ہوں میں اُتھکے ستواز تو آپ سے بھی کہا اس یوٹی کی ایجوگیشن کے سیک ایکس اب یہ کیا چیز ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکس اور سیک ایکس سیک کو ایک ملیجئے اور ایکس کو ایک ملیجئے پہلے سے جیرو لگا لیجئے ہو سکتا ہے آپ کا انسر آپ کو سیدھے مل جائے تو یہاں پہ میں جیرو لگ کرو جیرو?? set 0 0 into 7 0 اب آپ کو یہاں پہ دیماک چلانے کی مطلاق جو irgend کو مان کتنا ہوتا ہے اب آپ یہاں مان لو کہ 0 کا مان X ہوتا ہے کیونکہ آپ کو مانس دیجے کسی condition پر پتہ نہیں کہ 0 کا مان جا ہے تو مانس دیجا x ہوتا ہے into 0 اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کسی کے بھی 0 سے گناہ ہوتا ہے تو بہت مطلب nous löвол ابھی کچھ ہو گئی تھی ٹیکنیکل پروبلم ہو گئی تھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کہہ رہا تھا کہ سیکس0 کا مان آپ کو نہیں پتا کوئی مان لیجی نہیں پتا تو آپ مان رو ایکس ہے اور جیرو کی گناہ کسی سے بھی ہوتی تو جیرو آنسر آتا ہے سیمپل سا فنڈا ہو گیا اور یہ آپ کو سیکس0 کا مان پتا ہے تو آپ لگا دو ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ کو سیکس0 کا مان نہیں بتاتا آپ نے ایکس مان لیا اور جیرو کی گناہ کراتی تو آنسر 0 آ گیا اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے آپ کو ڈسکرپسن میں جانا آج ایک ویڈیو کی لنک دوں گا جو ڈیو ٹیک پہ ہی اپلوڈ ہوئی تھی ہے نا اس پہ جا کے دیکھنا ایک بار آپ لوگ کی میں نے جیرو کیوں خطرناک ہوتا جا رہا ہے یہ بتایا تھا آپ لوگ ابھی جائیے ڈسکرپسن میں دیکھ لینا ویڈیو بھی یہ ویڈیو ختم ہو نئی بات اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیرو اکیلے ایک اپرمیت نہیں ہے یعنیجرو اپرمیت ہے ہی نہیں لیکن جیرو کے ساتھ جیرو جیسا کچھ مل جاتا ہے تو وہ परمة ہو جاتا ہے ہے نا اب جیسے کہ 0 بٹے 0 آنسر آتا آپ کا تو یہ اپرمیت آپ کا ہو جاتا یہ میں مان سکتا تھا آپ کا آتا 1 upon 0 تو یہ بھی آپ کا اپرمیت ہو جاتا لیکن آپ کہتے ہو خالی 0 ایک اپرمیت سنگیہ تو یہ غلط بات ہے 0 ایک اپرمیت سنگیہ نہیں ہے یہ سب کنڈیسن صحیح ہیں لیکن 0 ایک اپرمیت سنگیہ نہیں ہے تو یہ آپ کا ڈائریکٹلی آنسر ہو جاگا ٹھیک ہے تو یہ 0 آنسر ہو جاگا اس کا 0 بٹے 0 آتا تو ہم اس کو آگے سوال کرتے ہیں یہ میں بہت بڑی چیزے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو 0 ڈائریکٹلی اپنے آپ میں اپرمیت نہیں ہے یہ دھیان دے لو بس اور اس کام سا 0 ہو جائے گا اس لیے سیمپل سا آپ یا لگ دینا یہ 0 اپنے آپ میں اپرمیت نہیں ہے ٹھیک ہے چلو کوشن نمبر 19 پہ آتے ہیں فٹا فٹ بہت دنوں سے انتجار تھا اس کوششن کا یہ آئی گیا ابھی اس کوششن ہے نا میرے کو بہت دنوں سے انتجار تھا اس کوششن کا کی میں کب سمجھا ہوں آپ سبھی کو ہے نا تو اس سے کی کوششن کو حل کر لیتے ہیں آپ دیکھیں یہ تھوڑا دیکھنے میں ہمیں خطرناک لگ رہی ہے لگی رہا ہے ویسے دیکھنے مجھے خطرناک لگا میں نے کہا کیسے ہوگا یہ تو یہاں دیکھو اے ایکس لگا یہاں پہ اے ایکس ایک ایکس پر چیٹ ساختہ کا کام کار رہا ہے اے ایکس ایکس یہاں پہ습니다 کا کام کار رہا ہے یہ ذہان دے لو ٹھیک ہے تو اور یہاں پہwy ایکس سمجھنے کی بات ابھی دیکھنا سمجھ میں آئے گا آپ کو ایسی بات نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک فارملا بنا نہیں ہے کہ آپ کہہ دو کہ سائن ٹیٹا برابر یہ ہوتا ہے یہ تو آس تک کچھ بنا ہی نہیں اس کا فارملا یعنی میں اس کو سمپلیفائی نہیں کر سکتا ہوں میرا کہنے کا مطلب ہے ہے نہ اس کو سمپلیفائی نہیں کر سکتا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں اس کو انٹیٹی فائی کر سکتا ہوں انٹیٹی فائی یعنی وہ جو میں نے تین چیزیں آپ کو بتائی تھی یاد ہوگی ہے نہ وہ تین فارملا کیا تھے وہ تین فارملا میں ملک دیتا ہوں سو گائی یہ تھی تین condition یہ انٹیٹی فائی والی تھی پہلی والی تھی limit to zero والی سائن والی تھی ہے نا دوسرے والی تین والی تھی اور لاشت والی کاؤس والی ڈیٹی فائی لگائیں گی تو یہاں نہیں لگا دیں گے اس کا ہمیں کچھ ہی نہیں کھیلو انٹیٹی فائی لگی گی تو صرف یاری لگے گی دھیان دے لینا ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو پتہ چل گئی انٹیٹی فائی کون سے لگ گئی کیونکہ یہ بہت مہت پون چلان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سائن ٹھٹا کا میں کوئی فارملا نہیں پتا اس لئے میں اسے سمپلیفائی تو نہیں کر سکتا ہوں اب میں انٹیٹی فائی پہ آگیا کو شکشن میں ہیں تو یہاں پہ میں سائن اے اłeس کو جلوح کر سکتا ہوں اب ایک ایسے مانڈا میں یہاں لگ دوں سائن اے ایکس یہاں لگ دوں اپان اے ایکس اور یہاں لگ دوں اے ایکس کو اس پر ہاک گا اس بچے گا سائن اے اکس یعنی svenہ ایکس کو سائن اے ایک ایکس اپان ایکس Lacan لمحلوس بلیک سکتا ہوں میں کوئی غلطی بات نہیں ہے اور چیزیں کو میں ہی لگ دوں اسی بgets دے اس سے میں رہا ہے ایک فائدہ ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ اس کو اپنی ادھر لکھ لوں اور یہ جو سائن بی ایک تھا اس کو بھی اسی پرکار سے توڑ لوں یہاں کیا لکھ دیں سائن بی ایکس اپون بی ایکس انٹو بی ایکس کیونکہ بی ایکس سے بی ایکس کر جائے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے کوششن پر اور اس پر لیمٹ لگے گی لیمٹ ایکس ٹینج تو جیرو یعنی اس کوششن کو میں نے ایسے انڈیٹی فائی کر لیا تاکہ میری یہ انڈیٹی فیکیشن کے لیے صحیح بیٹ جائے تک ابھی سمجھ میں آکا دیکھو تھوڑا میں کہا تھا تھوڑا ہار ڈا بھی اس و الہzahl بھی نہیں نام تب ہی میں کہا تھا بہت دنستے جا کر رہے تھے اس کا اب دیکھو بہت ہی سلوشن ہے اب یہ رائی یہ جو اتنی چیز ہے کھالی اتنی چیز دھیان دیا بتانے ہو اتنی چیز میں س邝لیا میں دونے چیز دیاise stuck چیز یہ یہ ہے یہ یہ riche و کہ تھی بیرہی ہے یہ کیونکہ یہ یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا یہاں سائن تو ایک مان ہو جاتا ہے یہاں ٹھٹا ایک سگن میں بتا دیتا ہوں ماں کا یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا اور یہاں ایک طرح سے x ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ x tends to zero لکھو چاہے x tends to zero لکھو چاہے bx tends to چاہے کوئی بھی ادھر ایک چرپد لے آؤ اور tends to zero لکھو بات تو ہی ہوتی ہے کیونکہ گڑنا ہوجاتی یہ جیرو سے اور جیرو ہی ہو جاتا ہے وہ پورا ملا کے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یعنی میں اس کو بھی اے ایکس لکھ سکتا ہوں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی یا میں اس کو بھی خالی بی ایکس لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ابھی دیکھو میں سمجھا رہا ہوں پہلے اوپر والا آپ کو آ جائے گا تو نیچ والا اپنے آپ بھی آ جائے گا یہاں کیا کہہ رہا تھا کوشن بھئی بھی ایکس كس اگر بھی ایکس کٹا ہے ہیں ان سب کو parf逃 دو jáenf اپس میں تو یہ کر جائیں گے میک سب یہ بھی کر جائیں گے یا بن سب کیونکہ ایک طرح سے اے اکس اے ایکس کر جائے گا بی اکس سے بی اکس کر جائے گا بات رہی اس کنڈیشن کی تو اس کنڈیشن کا مان آپ کو ایک ہوتا ہے بات رہی اس کنڈیشن کی تو اس کنڈیشن کا مان آپ کا ایک ہوتا ہے کیونکہ ہمیں انڈیٹیفیکیشن کہتی ہے جب یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا ہوتا ہے تو اس پوری کنڈیشن کا مان ایک ہو جاتا ہے جب یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا ہوتا ہے تو اس پوری کنڈیشن کا مان ایک ہو جاتا ہے اسی پرکار سے جب یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا یہاں ٹھٹا ہوتا ہے تو یہاں پہ اپا اس سے ایک کٹا ایک بار میں کٹا ہوگا تو یہاں ایک آجائے گا اس سے ایک مطلب بی ایک سے بی ایکس کٹا تو ایک بار میں کٹا ہوگا تو ایک ادھر بھی آجائے گا اور اس کا ایک تھائی یعنی ون ان ٹو ون ہی ہوتا ہے اور نیچے بھی ون تو اس کا آنسر ور آ جائے گا آگ ہی بات سمجھ گیا مجھے ہیں ماف کرنا آپ کو دیکھنی ہی رہتا تو بات آگی نگی نگے میں ایک آنسل آجائے گا تو چلیئے 21 میں پہ چلتے ہیں یہ تھوڑا اور ہارڈ ہے اس سے 20 سے تو سمجھا ہوں گا میں دیکھو سوگر نیسٹ کو سن ہے کوشن تھوڑا ڈیفرینٹ ہے کوشن نمبر 21 میں آپ کو سمجھا ہوں گا پوری طریقے سے اتھا کر سینل آپ کو سمجھا ہوں گا یعنی یوٹی کے ایجوگیشن آپ کو سمجھا ہوں گا ٹھیک ہے سمجھنا تھوڑا دماغ لگا کے سمجھنا فلی طریقے سے اتھا کر سروازتوں میں آپ کو کو سمجھا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوشن کہتا ہے limit x tends to cos x minus cortex بہت ہی سمپل کوشن ہے ہم نے دو فارملے ادھیا تین میں پڑھ رکھے ہیں cos x اور cortex کے لیے پہلے والا فارملہ ہوتا ہے cos x is برابر one upon sine x اور cortex کے لیے ہوتا ہے cos x upon sine x یہ دیان دے لینا یہ دو فارملے پڑھیں حالکہ ہم نے ایک فارملہ نہیں پڑھا جو یہاں پہ لگے گا جسے کہتے ہیں half angle formula ٹھیک ہے انگلیز میں کہتے ہیں half angle formula ٹھیک ہے سمجھ گئے half angle میں کہتے ہیں book میں بھی نہیں ہے میری خاصے 11 book میں یہ formula نہیں دیا گیا ہے یہ نکال نہ ہوتا ہے کہیں سے ٹھیک ہے نکال لیتے ہیں یا کسی ایک formula سے نکال لیتے ہیں جہاں تک میں نے پڑھائے اور اتنا نہیں پڑھائے کی کیسے نکالتے ہیں وہ مجھے بھی نہیں آتا ہے بھی اور ہو سکے گا تو میں آنے اور دنوں میں آپ کو بتاؤں گا میں سیکھ کے خود بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ لوگ چیندہ مت کرنا یہ formula یاد کر لو formula جیسے ان سب کو یاد کیا ہے نا ہم نے ویسے اس کو بھی یاد کر لو most important formula ہے دھیان دے لینا آنے والے دنوں میں بہت کام آئے گا ٹھیک ہے تو ان کو دھیان دے لینا اس formula کو اس لئے میں نے اس کو لکھ دیا رہا ہوں سے screen shot ڈے لیو تین formula اس کو سن میں لگیں گے یعنی اس کو خلیم simplify کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو دیکھیں جب میں اسے simplify کر رہا ہوں کیونکہ اس کا مجھے پتا ہے cos x کا بھی ایک formula ہوتا ہے cortex کا بھی ایک formula ہوتا ہے تو چلو اس میں simplify کر لیتا ہوں یہاں لکھ دوں گا limit x tends to zero simple تا فنڈا اور یہاں لکھ دوں گا کیونکہ cos x x cos x کا مان ہوتا ہے one upon sin x سمجھ رہے ہو one upon sin x اور پھر یہاں minus کا point ہے تو میں minus لگا دوں گا اور cortex کا جو formula ہوتا ہے بہتا ہے cos x upon sin x دے پھر یہ جو formula لے ہر ایک question میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی formula لگے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سیما آپ کو لگ جانے limits and derivation میں کتنے formula لگ رہے ہیں جو دیا تین سے ہمارے ملتے چلتے ہیں کتنے بھی formula لگ رہے ہیں ان کو ایک جار رف میں اتاتھ لینا ہے اور یاد کر لینا صبح یا پھر میں خود دے دوں گا آپ کو اسٹرگرام پہ مجھے کہہ دینا آپ میں دے دوں گا ٹھیک ہے نوٹ بنا ہے میں نے تو میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھو sin x sin x common لے لو یہاں پہ sin x common لوگے تو کیا جاگا one minus cos x اب دیکھو guys یہاں پہ one minus cos x آگیا نا یہ اوپر اب جب one minus cos x آگیا تو half angle formula لگا تو اسے کہتے ہیں حاف angle formula یہ ابھی آپ کو 11 بک میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ میں بتا دی رہا ہوں آپ کو ایسی تو half angle formula ہی اس میں لگے گا تو میں دکھا دیتا ہوں دیکھو تو یہاں پہ میں اس پوری اوپر جو ہے نا انس یہاں پہ یہ رکھ دوں گا تو دو سائن دو ایکس اپاون دو اپاون سائن ایکس اوکے یہاں پہ ایسے کر دیا میں نے ہم سے ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ لینا اب اس کے آگے میں اس کو حل کر سکتا ہوں آپ خود بتانا میں اسے حل کر سکتا ہوں نہیں نہیں کر سکتا ہوں نا لیکن ایک چیز یہاں دھیان دینا اب یہاں دھیان یہ دینا ہے کہ ایک اور نیا formula آرہا ہے آپ کے لیے اس question کے لیے ایک اور نیا formula آرہا ہے کیونکہ میں سائن سے اب آرہا ہے یعنی half angle formula آرہا ہے haf half angle formula تو یہ بھی دھیان دے لینا یہ formula ایک اور ہے یہ بہت most important ہے جیسے اوپر والا ہے ویسی نیچ والا یہ بھی ہے تو یہ چار formula ہی لگیں گے اس سے یادہ نہیں لگیں گے اس میں تو یہ پورا سائن ایکس کا formula ہوتا ہے یہاں پہ میں لگا دوں گا اس پورے formula کو اس جگہ ٹھیک ہے تو چلو تو یہاں پہ دیکھ لینا اب میں کیا کروں گا جے دیکھو جے پوری چیز ہے نا ایک طرح سے لیکن یہاں square ہے یہ چیز ہے خالی تو یہاں پہ میں اس پرورے کو اس square سے کاٹ دوں گا اس پرورے کچھ سے سکر سکتا ہوں کیونکہ 2 تو تو بھئی آئی رہائے na sine بھی آئی رہا ہے sine کا خالی sine بچے گا ھاں بچے گا تو فی지를 sing سائن ایک سپان بھی کر جائے گا 2 بھی کر جائے murder sign بچے گا ھاں ایک سپان 2カٹ نیسکتا کیونکہ ایک طرح سے esyٍا کا معنی بھا رہا ہے یہاں پہ تو میں 2 سے 2 کاٹ سکتا ہوں وہاں پہ اور کس ایک سپاون دو بچے گا یہ پورا کر جائے گا سو گائیس دیکھو اب میں نے یہاں فارملے لگا دیا نا اب تو اب آپ کو تھوڑا دھیان دینا یہاں یہ ہی پہ تھوڑی مین چیز یہی نہیں سنجھ بات ہیں یہاں دیکھو ایک گھڑا میں ہے سب کچھ تو یہاں پہ دو سے دو کر جائے گا آرام سے اس کنڈیشن پہ ٹھیٹا کے معنی کے لیے سکوائر ہے جس لیے اس سے اس سکوائر کو ہم کاٹ سکتے ہیں یہ یہ تو پورا ہی کر دیا تو یہاں بچا نیچے کاؤس ایکس بھٹا دو سمپل سا فنڈا تھا آ گیا سنجھ میں اب یہاں دھیان دینا کہ یہ کیا ہوتا ہے سائن اپ آن کاؤس ٹین ہوتا ہے تو یہاں لگ دیوں ہوا ٹین اور ٹھٹا کا مان کیا تھا ایکس اپ آن دو تو ٹین ایکس اپ آن دو گیا اب اس میں آپ لیمٹ لگا سکتے ہو یہ کوششن والی جو کہہتے ہیں لوگ تو یہ لیمٹ کیا ठینل Google friends加入 10 10 102 पैं एक X आपान 2 यही تھا न तो देखों यहां पर मैं निमिट्ट लगा देता हूं अब देखो मैं समझाझ हए रहи हूं लिक्नी रहूं 0-12 ज확शन ऑप 202 एकत व ходWow नहy美味 होता है और जिरो होगा olursब 10 0 नहyP Preston www utf کچھ بھی نہ سمجھایا تو کمنٹ کرنا میں اگلے ویڈیو میں پوری فل کوسس کروں گا کہ آپ کو اس کونسیپ کو دوبارہ سمجھا سکوں ٹھیک ہے اور ایک دو تین چاری فارملے اس کوسشن میں لگیں ان کو اس کو لے لو اور یہاں یہ دھیان دے لینا جی یہاں پہ سکوائر یہ سکوائر ہے ٹھیک ہے دو ایکس نہیں ہے یہ سکوائر ہے میں تھوڑا بتانا بھولیا تھا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے کوششن ہوا تھوڑا بڑا کوششن تھا لیکن آپ کو کوئی نوٹس سہی ہے کیونکہ یہ تو ایسی پچھوڑ پچھوڑ رائٹنگ میں کر دیا ہے سب کچھ لیکن کوئی بڑیا نوٹس تھی ہے تو آپ مجھے اسٹرگرام پہ ہینڈل پہ ڈائریکٹلی کر سکتے ہو انفارمیشن کی آپ بھی امیق کر دو آپ یہاں پہ سب سے لاشٹ میں جا کے جو یوٹیوب پہ اپسن ہوتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں موٹس والا اس پہ جا کے میری اسٹرگرام آئی ڈی پہ سیدھے آ سکتے ہو وہاں پہ مجھے میں احساس کر سکتے ہو کہ ہاں مجھے یہ نوٹس سی ہے مجھے بھیج دیجئے تو میں آپ کو بھیج دوں گا بلکل آپ کی فوری ہیٹ کرے گا ڈیوٹی کی ایجوگیشن آپ کی ایجوگیشن کو پورا کرنے کے لئے کلاس 11 کی میتھمیٹکس کو پورا کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو چلیے آج بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملیں گے کوشن نمبر 15 اور کوشن نمبر 22 کیونکہ یہ پوری ہی ایکسرسائز کے سب سے ڈیفرنٹ کوشن ہے اور ان کو میں خود کے لئے رکھا ہوں گا آپ کے ساتھ ڈیوٹی کی ایجوگیشن پر سو تھانس باٹی دینوں سیدھے آئی ویڈیو فرم یوٹی کی ایجوگیشن ڈ سسکرائب ڈیم آن اسٹرگرام ہینڈل یوٹی کے ڈیس ایجوگیشن انٹرگرام ہینڈل یوٹی کے ایجوگیشن ویڈیو workforce 건fer انگیری السادی عدی عدد نمبر 22 شکل ایجوہی کو شکل ایgیشن شکل ایجوشن ویڈیو دین ہیں او صحرے شای شکل ایجوشن ایجوگیشن ویڈیو شخص مشاہی شکل